اور ہمارے کو ورڈپریس سے ایک ای میل بھی آتی ہے ایڈمن کنفرم کرنے کے لیے جو میں نے کنفرم کر دیا تو یہ ہمارے کو اب بیک اینڈ دکھ رہا ہے اپنی ویب سائٹ کا جہاں سے جا کے ہمارے کو سارے چینجز کرنے ہیں اور ویب سائٹ اس وقت بائی ڈی فالٹ جو بن رہی ہے جو یہ تھیم ہم نے یوز کری ہے اس کے حساب سے اس قسم کی یہ ویب سائٹ لگ رہی ہے اور اگر ہم پھر سے بیک اینڈ میں جا کے اس کو کسٹمائز کرنا شروع کرتے ہیں تو ہم ابھی ایس فرس ٹیپ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ساری ہوم پیج میں جو ایمیجز ہیں یہ بدلیں اور یہاں جو یہ مین میسیجز آ رہے ہیں یہ بدلیں اور یہاں پہ جیسے یہ فیس بک انسٹاگرام ہوم آباؤٹ کانٹیکٹ بلاغ یہ سب بائی ڈی فالٹ اس ٹیمپلیٹ کے ایلیمنٹس ہیں جن کو ہم بعد میں بدل بھی سکتے ہیں تو ہم اگر یہ بیک اینڈ تھوڑا سا دیکھیں تو جیسے اس میں کسٹم، ڈیزائن، سائٹ، ٹائٹل وغیرہ کی باد ہے تو سائٹ، ٹائٹل ابھی ہم انکریڈیبل کچ ہی چھوڑ دیتے ہیں پر ٹیگ لائن مان لیا جائے ہم کہہ رہے ہیں کچ نہیں دیکھا تو کچھ نہیں دیکھا عمیتاب بچن بٹ یہ بھی ٹیگ لائن ہم بعد میں بدل سکتے ہیں ابھی ہم کیول سمجھنے کے لیے یہ چیزیں ڈال رہے ہیں ہم یہاں پہ لوگو وغیرہ بھی ڈال سکتے ہیں اور ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری ویب سائٹ ٹیبلٹ میں کیسی نظر آئے گی تو ٹیبلٹ میں اس قسم سے نظر آئے گی اور موبائل پہ یا سمال انٹر فیس دیوائس پہ کیسی نظر آئے گی یہ آج کے دن دیکھنا ضروری ہو گیا ہے کیونکہ زیادہ لوگ آج کل ویب سائٹ موبائل دیوائس اور ٹیبلٹ میں دیکھتے ہیں تو ہمیں جب ہم ٹیبلٹ چوز کرتے ہیں تو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ ٹیبلٹ ان ٹیبلٹ پہ کیسی نظر آئے گی پھر ہم یہ سی ویب سائٹ کر کے اپنی جو ٹیگ لائن ہے اس کو سیلیکٹ کر رہے ہیں ہم اس ویب سائٹ کا کلرز اور پیلٹ وغیرہ بھی بزل سکتے ہیں پر ابھی ہم فیلحال سب کچھ ڈیفالٹ رکھیں گے اور بعد میں دیکھیں گے کیسے چینج کرنا ہے ہم ویب سائٹ کے فونٹ جو ہیں وہ بھی بزل سکتے ہیں پر ابھی ہم ڈیفالٹ ہی رکھتے ہیں